میرے اس کے ساتھ میں کہا ویڈ پاؤں تو میں رکھوں گی چھالے تمہارے میں اس کو سلابت اور اس کے قزن سے بچانے کے لئے تیار ہوں اس پر گلبانوں کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا کندیل یہ بات سن کر خوش ہو جائے گی اور جا کر گلبانوں سے کہے گی کہ میری بات سنو کوئی ایسا نہیں جو تمہیں تمہارے چچر سے بچا سکے یا تمہارے اس پاگل قزن سے تمہارا نکاح رکوا سکے وہ لوگ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونٹ رہے ہیں مجھے تو بس ایک ہی بندہ نظر آ رہا ہے جو بہت بہادر ہے تمہاری افاظت بھی کر سکتا ہے اس نے پہلے تمہیں بچایا بھی ہے گلبانوں پوچھے گی کہ آخر کون ہے کندیل بتائے گی کہ تم اگر چاہو تو تم اپنے چچو اور اپنے قزن سے بچ سکتی ہو تم فخر سے نکاح کر لو گلبانوں سن کر غصے میں آ جائے گی وہ کہے گی تم ہوش میں نہیں ہو تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ وہ ایک گھنٹا ہے میں اسے نفرت کرتی ہوں میں صرف اور صرف کاشف سے محبت کر اور میں اسے نکاح کرنا چاہتی ہوں کندیل کہے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر وہ تمہارا دیوداس ہوتا تو تمہیں یوں نہ چھوڑ کے جاتا وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی اور سوچنے لگ جائے گی کہ آخر کیا کروں اس کی دوست سے مشورہ دے گی کہ تم فخر سے نکاح کر لو اور تم اسے بتا دو کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو بس مجبوری کے وجہ سے اس سے نکاح کر رہی ہو جیسے ہی وہ تمہیں ملے کہ تم اسے طلاق لے لینا تم اسے یہ بات سمجھا دینا گلبانوں مان جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اسے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو تاکہ وہ دیوداس جو مجھے عبداللہ پیر میں ملا تھا آخر کار میں اسی کے پلے میں جا رہی ہوں فخر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ پری جس کا میں نے انتظار کیا جو رات کے اندھیرے میں مجھے ملی جس سے مجھے محبت ہوئی جس کی خاطر میں نے کسی بھی مشکل کی پرواہ کیے بغیر بیدار کے گھر میں گیا صرف اور صرف اس سے ملنے کے لئے اس کی محبت پانے کے لئے فخر بہت زیادہ خوش ہوگا جبکہ گلبانوں اندر ہی اندر جل رہی ہوگی کہ میں بھلا کیسے اپنے دیوداس کو چھوڑ گی کسی اور کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں لیکن پھر سوچے گی کہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے جب اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا تو وہ اپنے کمرے میں جائے گی جو پورا کمرہ بھولوں سے سجا ہوا ہوگا وہ یہ سب دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آگی وہ سارے کمرے کا حشر نشر کر دے گی پھرا حال کر دے گی اس کا اور دیوداس یعنی فخر سے کہے گی کہ میرے پاس بھی مت آنا تم یہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور نہ کبھی حق جتانا میں تم سے نفرت کرتی ہوں تم ایک گنڈے ہو میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں مجھے مجبوری میں تم سے نکاح کرنا پڑا اور میری اس مجبوری کا کبھی فائدہ مت اٹھانا دیوداس اسے پاگلوں کی طرح دیکھتا رہے گا اور یہی سوچے گا کہ جو تم چاہو گی وہی ہوگا کاشف جو گلبانوں کو نہیں بھول پا رہا جو اس کی محبت میں دیوداس بن گیا ہے اور جب فخر کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ کاشف سے محبت کرتی ہے اور یہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو کیا فخر یعنی گلبانوں کو کاشف کے پاس لے جائے گا اور کاشف کیا گلبانوں کو قبول کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ یہ فخر کے نکاح میں ہے کیا وہ اپنی شوہر کو چھوڑ کر جائے گی یا اسی دوران جب وہ ایک گھر میں رہنے لگ جائیں گے ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے تو کیا گلبانوں کو فخر سے محبت ہو جائے گی